آپ نے موسیقی کی بڑی محفلیں کی کوئی ایسی محفل بھی ہے جو آپ نے ایسی محفل رچائی ہو جو آپ بھلا نہیں سکتے ناقابل فراموش موسیقی صاحب کہ زندگی سے ایسی محفل کی تھی ایسی محفل کی تھی کہ زندگی دیفعی چجڑی و پلنے والی گالی نہیں بندے دو چار آئے انہوں نے کہہ دیتا کہ تفیل جی کھنی دراہی دی بات ہے کھنی دراہی دی ہے انگیچ کہنے لگے کہ سب آئی جی شام میں اٹھے ٹرین پہنچان دی گڑی کو چار بجے تسی اٹھے آجاؤ ایڈ وانس ہے تو انہوں پیسے دیتے تسی اٹھے آجاؤ تو انہوں سامنے سٹیشن دیکھ بڑی بڑی بورڈ نظر آئے گی تسی اٹھے آجاؤ سام ہور کوئی درخت نہیں نا پینڈا کوئی نہیں کوئی نہیں گران لگے کوئی نہیں ہو سسی اٹھے آج نا تے اٹھے انتظار کری ہو سا اسی بھی اٹھے آج مانگے تے رات اٹھے گانا پہ جانا ہوئے گا تے صبح اگے جانا جتھے سی جانا ہوتے چلے نال تلانگے میں کہی بہت اچھا خیر یہ لدی آنے ہو سی گڑی بیٹھے اٹھے چلے گا چار بجے چلے گا سامنے دیکھے سٹی بورڈ سی بہت بڑا بہت ہی بڑا ثابت سی ہوتے چلے گا اپنی جا کے بورڈ دے کل چلے گا تے مکان سی ہوتا ملوہ ملوہ ہے نا سی آپ پر یہ بورڈ دے پر لے پاسے ملوہ ملوہ کوئی نہ سی خیر انہاں جا کے اسٹرومنٹ خندر تھا آپ کا مطلب ہے آپ کا مطلب ہے خندر تھا خندر ٹوٹا ہوا ٹوٹا ہوا تھا خیر جا کے اسٹرومنٹ جڑے سی ساز واز وہ بورڈ دیں جڑا گل رکھتے تھے دیکھئے تے نا بلکہ اچھی جا کے بیٹھ گئے ہیں تے تمبو شامیانہ شامیانہ لگے ہوئے دریاں بچی ہوئی تھی بلکل بچ گئی ہیں سب کچھ لگ گئے تھے دوست آگے ساڑے میں آگے جی بیٹھو بیٹھو تھا رکھیں اوکی نمونہ تر سناو کی تسی کرنا کی سناو گئے تفیلی سناو گئے بیٹھے ہیں اوٹ دس بندے بیٹھ گئے آسا دریاں جاتے ساز کھول ہے چچا نال سی گا اور عالم مبارک بھی نال سی خیر بیٹھ گئے سی اسٹرومنٹ اپنے سرسل کر کے اپنے مزید نا گانے غور نہیں کیتا اور نہیں شکلان کے اوڈیاں کیوں نہیں ہے بس سناو جی کی حال کی ٹک بیٹھ کے گونڈ لاپ ہے گانے دے بعد مفتی صاحب انہیں سانو کہا کہ تسی ایت ایرام کر لو صبح چلانگے بہت تھی تھکیو ماندی اسی پہلے بھی اسی گانے بھی جا دے گئے وہیں سو گیا وہ تو سو گیا جی سویرے آکھ کھولی جی اس وقت ایک بندے دی وہ میں نے کہتا تو فیل جی تو فیل صاحب میں کہا ہاں چندہ سی درییاں دے تو ستے سی نا تمبو بھی لگ گیا سی میں کہا ہاں کیوں؟ چندہ ہے نیو کچھ بھی زیادہ کھولی تے نا دری تے آرڑے ہی ستے پہ بالکل زمین تے ستے پہ ڈر گئے تے اٹھ کے دور پہ تا با دا اسی میں کہا بھی یہ تو کچھ جینسی گبار دییا چیزان سی چلی انہیں سانو سنو گئے یہاں تو ہمیں تے مورے میں تے مورے تو گئے جا کے آپ نے وہ پی رہا تھے جا کے دم شروع کران لیا پہ برا حال پہ یعنی ایسا بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کون لوگ تھے جا پہ لے تھے باہر دیئے چیزان سی جی اور میرے یعنی یہ چیزان یعنی یہ زندگی ایک ایسا کم ہویا اچھا یہ فرمائے آپ کہ چاروں طرف سے گھوم گھام کے آپ پہنچے ٹرانسکرپشن میں میں نے جب پہلا آپ کا گیس سنا ہے تو وہ ٹرانسکرپشن کے ٹیپ سے سنا جی تو آپ کیسے پہنچے ٹرانسکرپشن میں اسے پارٹی دے نال میں لاہور آیا لاہور وہ جگہ سی جتے گانا ہم جانا سی وہ سارے لوگ گائے کی سی جی جی گھر سی ایک محفل تھی محفل ساری کرنے جنہیں گانے بجانے والے لوگ سی اتحاد ایک رات میں پھر سننے والے تھے سلامت علی خان نزاکت علی خان اور اپنے فتح علی اور امانت علی ایسے لوگ چھوٹے غلام علی خان ایسے لوگ سارے کرنے والے نتو خان صاحب دیتا بھی سارے کٹھے ہوئے سی رات خجر والے ہیں دیجی رات ریڈیو دے ڈریکٹر او وی آئے سی جی جی رات اللہ دکرم ایسا ہوئے کہ محفل بہت اچھی ہوئی جی اس دے بعد میں وہ ملے میں کہیں لگے کہ تسی صبح ریڈیو آگے تو میں پرواہی نہیں سی کرتا ریڈیو تو علاوہ پہلے نام سی میں کلکتہ مدراس تاکہ کالی مٹی کھرپراس سنسور چھڑیا تانواد کمار ایدر لنڈی کتل وغیرہ او دوں کچھ نسی بنیا انڈیا پاکستان کچھ نسی تو میں کافی دور دور پرفارمس کیتی ہے بلکہ میں تو ڈیٹ لے کے جانے انڈیا تو انہوں کیڑی خالی ہے تو انہوں نے ایسی شادی کرا لے تو انہوں نے پھر آپ کی ریکارڈنگ کی ریکارڈنگ کی کتنے ٹیپ کی ہے تقریبا میرا خیال میں کوئی پہلی ریکارڈنگ میں کوئی دو ٹائی کئنٹے دی کیتی ہے اچھے یہ فرمائے آج تک آپ کی ریکارڈنگ تقریبا کتنی ہوئی جاتو میں ریڈیو ٹیلی ویزن تھے یا اور کتنی ریکارڈنگ چار ہزار ست سو کھنٹے ریکارڈنگ چار ہزار ست سو گانے ہاں یہ وچی فلم آگئی وچی ریڈیو آگیا جی بلکل ٹیلی ویزن آگیا اچھا ایک بات بتائیے آپ کی آپ کا جو یہ ارتقاء ہے اس میں اب آگے ٹی وی کا آپ نے کیا یہ درست ہے اس کے بعد ٹی وی نے اس کے بعد ایک پروگرام یہاں سے نشر کرنا شروع کیا جو تین چار سال ہوتا رہا جی اس کا نام تھا لوگ تماشا لوگ تماشا تو ہم نے آپ کو پہلی مرتبہ لوگ تماشا میں دیکھا پہلے سنا پھر دیکھا جی اب آپ یہ فرمائیں کہ لوگ تماشا جب آپ تماشا شروع کرتے تھے تو کیا گایا کرتے تھے ذرا ہمیں نمونہ دکھائیے لوگ تماشا بلکہ جی ذرا یہ بہت بڑی شخصی تار ہونی یہ لوگ تماشا دیو پہلے سی سنا یہ میں آپ ساڑھی اپنی موندی سی لوگ تماشا آسا آج لائے لوگ تماشا آج لائے لوگ تماشا آج لائے موسیقی بہت اچھے بہت اچھے اب آپ یہ فرمائیں کہ لوگ تماشا میں آپ نے کتنے نئے لوگ فنکار جو ہیں وہ ڈسکور کیے انہیں بات سنائے میں اپنی درسل جی گھلے گی تو کتنے تقریباً آرٹسٹ آپ لائے آوازیں کنی آسوے ہیں کتنی آوازیں ایک سو ارتالی آوازیں ایک سو ارتالی آوازیں آپ گاؤں گاؤں سے جا کے گھوم کے لائے اب آپ یہ فرمائیں کہ وہاں آپ کمپوزیشی کمپوزر کا کام بھی کمپوزر بھی تو آپ نے جو جو دھنے انہیں سکھائیں جو نئی آوازیں آئیں تھی دو دھنے ہمیں بھی سنا دیجئے ایک دھن پہلی جے تُو چھڑے آ تے مر جاوان گے دیجئے تَرْو وی مر دیجئے تَرْو وی تَرْو وی دو کنال نئی مر دا آلو سون آو پیار آ تُو چھڑی آتی مر وی س تُو چھڑی آتی مر وی س چھڑی آتی مر وی س ایک بول تھا شکر شکر دو پیار بول اب آپ وہ درہ بول سنائیں جو اس دمانے میں مشہور ہوا تھا آپ سسو پنگ لیٹ دی آپ سسو پنگ لیٹ دی ہر پنگ لیٹ دی سانو مار دی چکی والسین تا سانو مار دی چکی والسین تا ساتھوں چکی نئیوں پیس دی آئے ہوئے نئیوں پیس دی چکی پیس ہن سورے دیا جایا چکی پیس ہن سورے دیا جایا طفیل صاحب جی لوگ ورثہ میں شمولیت کے بعد طفیل کو ایک راستہ مل گیا صاحبو طفیل نیازی وہ واحد لوگ گائک ہے جس کی گائکی کی بنیاد شد راک ہے اس لیے وہ ایک منفرد فنکار ہے لوگ ورثہ میں طفیل نے مشہور لوگ گیت مایہ کو رنگا رنگ دھنوں میں سجایا اور شد راک میں رنگ دیا یہ درست ہے کہ آپ نے بہت سی مایہ کی طرزیں بنائیں جو ذرا ہمیں ذرا لمح گنات کمار دیتا سنائیں موسیقی 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 دوئے لما گنا کما دے دا تیرا سن عشق لگا جی میں نے شاشراب داوے جی میں میں شاشراب دا جی میں ایک اور گزرش ہے اب ہمیں ذرا یہ بتائیں میں ابھی آپ کو لما گنا کما دے کا جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ابھی ایک منٹ کے بعد اب آپ یہ تیرے وچی رب واسدہ پانی چھنے بچوں کا پیتا پانی چھنے بچوں کا پیتا ہے تیرے بچے رب دی سدا تین سجدہ میں تاکیتا ہے سجدہ تاکیتا ہے تویل صاحب آپ نے ٹرانسکرپشن میں بہت سے ڈوٹ گائے تو وہ تو بہت سے خواتین تھیں جن کے ساتھ آپ نے باری باری گایا کیا اس وقت کوئی ایسی خاتون موجود ہے جو آپ کے ساتھ ڈوٹ سنا سکے میں جتا ہوں سنانا سمر اقبال سمر اقبال صاحبہ تشریف لائیں سمر اقبال صاحبہ یہ فرمائیں آپ آپ کو تو میں بہت جانتا ہوں بہت دیر سے جانتا ہوں غالباً آپ کو سبھی جانتے ہیں یہ فرمائیں کہ آپ نے تفیل کے ساتھ کتنی دیر مل کر سنگت سے گایا جی میرا خیال ہے یہ کوئی بارہ تیرہ برس ہو گئے ہیں بارہ تیرہ برس آپ اکٹھے گائے تو آپ نے بہت سے ڈوٹ گائے یا اس کے علاوہ بھی کچھ گایا ان کے ساتھ مل کر جی ہاں اب ہمارے سامین جو ہیں وہ ایک بات کی فرمائش کر رہے ہیں کہ لمہ گنہ و کمار دیدہ آپ ذرا تکلیف فرمائیں آپ تکلیف یوں بات نہیں بنیں تو بیل صاحب یہ جوٹ جو ہے جو بیٹھ کے نہیں گایا جاتا یہ ذرا تشریف لائیں یہاں مائک رکھوا دیں